اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر انشاءاللہ یقین ہے اور امید ہے کہ سب ٹھیک تھا کہوں گے اپنے گھروں میں انشاءاللہ آج میں جو بنانے لگیم وہ ہے بریانی بریانی نوملی ہم چکن بریانی بناتے ہیں میں بناوں گی سیکھ کباب بریانی اور بہت آسان ہے بہت مزے کی بندی ایک بریانی کا آلٹرنیٹیو ہے آپ جہاں ہم دس دفعہ چکن بریانی کھاتے ہیں ہم دو دفعہ سیکھ کباب بریانی دکھائیں گے تھوڑی سی تھوڑی سی مہنت یہ لگتی ہے کہ اس میں سیکھ کباب فرائے کرنے پڑتے ہیں باقی بلکل وہی سٹیپس ہیں سب کچھ وہی چیزوں سے بنتا ہے میں بریانی مسالہ ہی استعمال کروں گی اتنی سگھڑاپا بھی میرے میں نہیں آیا کہ میں گھر کا مسالہ بریانی کا تیار کروں لیکن یہ کوئی مشکل بنانا گھر بھی مشکل چیز نہیں ہوتی ہے ایک جائفل جائواتری اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایکسٹرائز میں آٹ کرنی ہوتی ہیں باقی سب گھر کے مسالے ہوتے ہیں تو جب اللہ تعالی نے ہمیں سا اولاد دی ہوئی ہے کہ ہمیں بریانی کے بنائیں بنائیں مسالے ملکیں تو ہم کیوں نہ استعمال کریں اور اپنا تائم بچائیں تو اچھا سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں سیکھ کباب سیکھ کباب میں جو انگریڈینٹس جائیں گے ابھی تو میں آپ کو صرف چیزیں بتاتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کا سٹیپ بتاؤں گی یہ سب چیزیں ہیں جس میں سب سے پہلے میرے پاس ہے یہ نمک دیکھیں ہاف کے جی میرے پاس ہے چکن کا کیومہ اس میں نے آدھا آدھا ٹی سپون ہر چیز کا آدھا ٹی سپون ہے میرے پاس آدھا ٹی سپون میرے پاس سالٹ ہے سالٹ پیپر یہ آپ کی اپنی اس مرضی میں ہے آپ یہ یاد رکھیں کہ جو بریانی کے رائس ہیں اور بریانی کا مسالہ ہے اس میں بھی چاول ہوتے تو کیمے صرف اتنا ہی نمک ڈالنے ہیں جو صرف کیمے میں جائے تو آپ آدھا ٹی سپون نمک کم بھی رکھیں گے ہلکا بھی رکھیں گے نا تو وہ آپ کا بیلنس ہو جائے گا تو آدھا ٹی سپون سالٹ ہے میں نے آدھا ٹی سپون بلیک پیپر لیا آدھا ٹی سپون سے کم حلدی لیا آدھا ٹی سپون ہی میں نے گرم مسالہ لیا یہ میرے پاس گارلک پاوڈر ہے اگر آپ کے پاس گارلک پاوڈر نہیں ہے تو آپ گارلک پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ان سیک کباب میں آپ جنجر مدہ لیں گارلک پیسٹ یا گارلک پاوڈر ڈالیں اس کے بعد میرے پاس تھوڑی سی اچوائن ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس بیسن ہے بیسن نہیں تو چنوں کا جو چنوں کا آٹا جو چنے پیس لیں اس کو ہمیں کھانے والے بھنے ہوئے چنے ملتے ہیں وہ والے کیونکہ یہاں میں ہیں سنگاپور میں ہم کو چنے بہت آسانی سے اویلیبل بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ اپنے نومل ہی ہم لاکے رکھتے نہیں ہیں تو اگر وہ بھی ہو تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میرے پاس بھنا ہوا زیرہ ہے یہ زیرہ جب آپ لے کے آتے ہیں اپنا بھرنے لگتے ہیں کسی بھی چیز میں اس کو ٹاپ اپ کرنے لگتے ہیں تو آپ اسی ٹائم اس کو بھون کے بھر لیں اس کا ذائقہ اور باقی چیزوں کا ذائقہ وہ بہت دھنا ہوا زیرہ بہت مزے کا لگتا ہے کھانوں میں اس کا ایک اچھی خوشیبور فلیور آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے سوکھا دھنیا پسا ہوا اس میں میں سوکھا دھنیا ثابت نہیں ڈالوں ٹھیک ہے تو یہ سارے انگریڈینٹس ہیں جو اس میں جائیں گے اس کے علاوہ یہ تھوڑی بھیئن چیزیں ہیں جس میں میرے پاس سوکھا دھنیا ہے سوکھا دھنیا ہے ہرہا دھنیا ہے پدینہ ہے ہری میرے چھے اور یہ سپرنگ آنیا سپرنگ آنیا کو اس کا انگریڈینٹ نہیں ہے پر کیونکہ میرے پاس آیا ہے فریج میں پڑا ہے تو وہ خراب کرنے سے بہتر ہے کہ میں اس کو ہر چیز میں ڈالتی ہوں انڈا بناتی ہوں تو اس میں ڈال دیتی ہوں کوئی کھانا بنا رہی ہوں تو اس میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ مجھے ختم کرنا ہے مجھے ابھی بھی تکھے تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا ہی رہ گیا تو میں اس کو بھی ان میں ڈالوں گی سیک کباب میں ڈالوں گی ہری میرے سیک کباب میں نہیں جائے گی صرف تھوڑا سا پدینہ جائے گا اور دھنیا کٹا جائے گا اور اس کے علاوہ چاپڈ پیاس یہ ہوگے سیک کباب کے انگریڈینٹس اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو اس میں کیسے مرش کرنا ہے اچھا یہ اینئن ڈالا اس میں ٹھیک ہے اب میں اس کو یہ چاپ کروں گی اس کو بند کر لیں ٹائٹ لک ہو جاتا ہے سب یہ دیکھیں یہ پیاز ہو گیا اس میں چاپ کیونکہ مجھے ڈالنائیں کیمے میں ٹھیک ہے اس میں کباب آپ کو اس سے باریک کرنا ہے آپ اس سے باریک بھی کر سکتے ہیں جو اس کو اگر آپ کیمہ بزار سے لے رہے ہیں تو اسی کو کہیں کہ اسی کیمے کے ساتھ ہی پیاز آپ کو نکال کے دے دیں ان کی جو مشین ہوتی ہے کیمے والی میں کیونکہ اس کو تھوڑا سا رفلی چاپٹی رکھوں گی مجھے اتنا زیادہ چاپ نہیں چاہیے لیکن آپ اگر اس میں پیس کے ڈالنا چاہنا وہ بھی بہتر ہے اس کو پیسا ہوا پیاز ہو پانی خوشک ہوا نچڑا ہوا پانی ہو اس پیاز میں بلکل بھی پانی نہ ہو میں جب اس میں ڈالوں گی تو میں یہ بلکل نچوڑ کے اس میں پانی ڈالوں گی میں اس کو ایسے نہیں ڈالوں گی اب یہ جائے گا اس میں پیاز ٹھیک ہے اس کا پانی نکلے گا اور یہ پیچھے جہاز بھوم رہے ہیں ہمارے تو سر پہ چن کے پہر سے آواز آ رہی ہے میرے تو اچھا یہ گیا اس میں پیاز ٹھیک ہے اب اس میں یہ جتنا سارا مسالہ تھا یہ والا اب میں اس میں یہ سارا مسالہ ٹھیک ہے اپنے ہاتھ ساتھ رکھیں کھانا بنانے سے بہلے ضرور دھوئیں خریف پہنے اس میں چوپڈ دھنیا اور پودینہ میں اس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ گیا اب اس کے پاس آپ ایک گلاو پہنیں نہیں پہننا اپنے ہاتھوں کا ذائقہ دیں لیکن میں گلاو اس پہنوں کی مجھے دناخون یہ بھی ہوتا ہے وہ مسالہ ہاتھوں میں جاتا ہے اور ضرور صفائی کے لئے تو ضرور پہنیں کوئی اس میں بری بات نہیں ہے ہاتھ میں پہنن کے کیمے کو آپ اچھے دریقے سے اس کو مکس کر لیں کوشش کریں جو کیمہ ہو وہ بہت ڈرائے کیمہ ہو خوشک ہو اس میں پانی نہ ہو مرنہ کباب ہینڈل کرنا آپ کے لئے بہت مطلب ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے کباب ٹوٹ جاتے ہیں مرنہ کباب ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ فروزن کیمہ تھا تو میرا جو کیمہ ہے وہ تھوڑا سا لوز ہے لیکن میں بنا لوں گی کباب اس میں کیونکہ بیسن ڈال جاتا ہے وہ پھر اس کو بائنڈنگ پاور دے رہتا ہے یہ کباب جو ہے نا بہت ہی مزے کے بندے ہیں آپ اس کو ضروری نہیں ہے بریانی کے لئے بریانی کریں آپ اس کو ویسے بھی بنا کے ڈک سکتے ہیں آپ اس کو صالان کباب کا بنانا ہے وہ بنانا لیں فرائے کرنے سنیک ٹائمنگ مکس کے لئے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد بس ہم اس کو فرائے کر لیں یہ دیکھتے ہیں یہ کیمہ مکس ہے بس ہم اس کو زیادہ دیر چھوڑیں گے نہیں کیونکہ ہم نے اس میں ڈالیا ہے پیاز، دھنیا، نمک بھی جا چکے تو پھر وہ جو سبزیوں ہوتی ہیں وہ پانی چھوڑنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے ہی آپ اس کو مکس کریں سب سے پہلے ان کبابوں سے آپ فارگ ہو جائیں میں نے یہاں پہ گرل پین چڑھا دیئے آنس زیادہ سی کھٹی لکھیں اوائل ڈالیں ہمیں کباب بنا بنا کے سب پہلے فرائے کر دیں ہاتھوں میں آپ اوائل لگائیں بہت ہو جاتا ہاتھوں کو گریز کر لیں ایک کباب میں نے یہاں پہ شیپ دے کے ٹرائے کیا تھا آپ نے جیسی بھی شیپ دینی ہے آپ اس کو اس پہ کریں گے کیا نام ہے یہ دروازہ کی سکیورز جو ہوتے ہیں اگر اس پہ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کر لیں ضرور کریں ٹھیک ہے وہ کھیما ڈرائے ہوگا یا جیسے بھی شیپ میں ہوگا آپ دینا چاہتے ہیں اس کو کباب کی لیکن مجھے ہاتھوں میں اس ٹرائے میں اس ٹرائے میں آسان ہے تو میں ہاتھوں سے ہی ہمیں کباب کو بنا دیں جب مجھے کیا نام ہے اس کا بریانی کے لیے میں سیکھ کباب میں نہیں کرتی ہوں سیکھوں میں نہیں کرتی ہوں ہاتھوں سے شیپ دیتی ہوں اور اس کو ایسے بناتی ہوں ٹھیک ہے بس ہم اس کو اسی طریقے سے سارے کباب بنا لیں گے دیکھیں اس کو پہلے سٹریٹ سے پلٹیں اب جو سائیڈز ہوتی ہیں اچھر وہ رہ جاتے ہیں رہ ہونے والی کیونکہ ہم کا ہوایڈ میں فرائے جا رہے ہیں تو میں نے اپنے کو ایک لائن اپ کر کے سائیڈز کی جل ہو جائے گی تو آپ اس کو پلٹیں گے پھر آپ اس کو اس سائیڈز سے کریں گے دیکھیں یہ بہت کیئرپلی آپ ان کو پلٹتے رہیں اور ان کو سارو کرسے بہت کیارا سا کمر آجے بہت کیارا سائیڈز بہت کیارا سہیڈز بہت کیارا سا کمر موسیقی سیکھوٹ موسیقی سکتے ہیں بہت کیارا سکتے ہیں موسیقی رہی سمی فرائے کر کے آپ اس کو فیز کرنے بہت ریج نہ کریں پھر جب بنانے اس کو نکالنا فرائی کیا اور ہلکا ہلکی آنچ سے پیوہ رہے گا یہ دیکھیں جناب کباب تو ریڈی ہو گئے اور یہ اتنے خوبصورت اور یہ اس قدر یہ دیکھیں یہ اس قدر سوفٹ ہوں گے مطلب ہوتے باز وقت کیمہ ہارڈ ہو جاتے کھانے میں تو آپ جب فریش فریشن چیزوں کو بنا کے اور زیادہ در وہ پانی نہ چھوڑیں زیادہ در اس کی پکائی نہ کریں اوورکوک ہو جاتی ہے چیز تو پھر وہ سخت ہو جاتے ہیں تو چکن ایسی چیزیں جس کو آپ نے اوورکوک نہیں کرنا ہوتا اور یہ بلکل کفت کباب ہیں بس اگر ہم وہ مسالہ بنائیں گے اور اگر آپ نے اس کو اس پوزشن پر اگر آپ جیسے رکھا ہے پک دے ہیں اور آپ اس پر کوئیلے کی بھاپ دے دیں اور وہ اس طریقے سے کھائیں یا اس طریقے سے بھی آپ بریانی میں ڈالیں تو آپ بلکل ڈال سکتے ہیں اس میں کوئیلے کا ذائقہ ہوگا مجھے اس میں کوئیلے کی بھاپ اس میں نہیں دے نہیں کیونکہ بچے ہم نے خوشبو آتی ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو وہ کھاتے نہیں ہیں تو پھر اس وجہ سے ہم اپنی قربانی دے دیتے ہیں تو ماں باپ کا تو کام یہی ہے لیکن اس میں کوئیلے کی بھاپ دے کے بھی آپ اس کو اس سناک بھی لے سکتے ہیں اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بریانی اس کا مسالے کو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے آپ ڈالیں اوائل واو میمی ماما کوکنگ سم یمی رائی ماما کوکنگ سم یمی رائی ماما کوکنگ سم یمی رائی اس میں یہ میرے پاس یوگرٹ ہے یہ پیاز ہے یہ یوگرٹ ہے اس میں یہ املی ہے میں تھوڑی سی املی ضرور ڈالتی ہوں بریانی میں بہت مزیک ہے اس کا ذائقہ تھوڑی کھٹاس آتی ہے نیمبو ڈالنا ہے میں ڈالیں نہیں ڈالیں کیونکہ اس کا چھلپاک سے کڑوا ہو جاتا ہے تو میں نے نیمبو بھی نہیں ڈالتی یہ میرے پاس بریانی کا مسالہ اچھا جی تو ہم جلدی جلدی اس کے سٹیپس کی طرف آتے ہیں میں نے میرے پاس جو چاول تھے وہ تقریباً ایک کلو سے کم تھے میں نے تین کپ لیا تھے میرا حساب یہ کہ میرے چار کپ ہوتے ہیں تو میں نے تین کپ لیا تھے تو 75 گرام تو ابھی اس میں میں نے پیاز دالیں تین بڑے پیاز مسالہ میرے پاس اگر بچ بھی جائے گا تو مجھے اس میں مسالہ نہیں ہوتا میں نے مسالہ بچا کے فریز کر دیتی ہوں پھر یہ ہوتا ہے کسی دن اگر شام میں کبھی ایک پلیٹ دو پلیٹ بریانی بنانے پڑی دل کیا یہ پیاز ہو رہا ہے میرے پاس اس کو تھوڑا سا براؤن کرنے ٹھیک ہے اس میں دو ٹی سپون بھر کے جنجر گالک پیست ڈال ہے یوگرٹ ہے امری ہے اور جنجر گالک پیست ہے یہ مسالہ ہے یہ چار چیزیں اس میں میں جانی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم کر لیں گے بلینڈ ہینڈ بلینڈر سے تھوڑا پکائی دینے کے بعد اس کو گھننے کے بعد ہینڈ بلینڈر ایک بڑی عمت ہے بہت دھڑی اگر آپ کے پاس جیسے ابھی نہیں ہے ایک ون ٹائم انویسمنٹ ہے آپ کے زیادہ اتنی آسان ہو جائے گی اتنی چیزوں میں وہ استعمال ہوتا ہے اور آج کل میرا خیال ہے کہ زیادہ ہے بھی اب آج کل تو سب کے پاس ہے بھی کبھی نہیں بھی ہوتا تھا لیکن اب لوگوں نے کافی زیادہ لوگوں نے اس کو خریفتا ہے اب اس کو بلینڈر کی مدد پہ اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ پیاب تناتر اسی کے ساتھ میں ڈال دوں گی یہ یہ اندر وہ جنجر گارلک پیست تھا وہ میرا کا اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی اب میں مسالہ ڈالنے سے کوئی میں آپ کو بڑا سکیں اس کو کس پوائن پہ آنا اب اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں پیس پوشن پہ یہ بلکل اس کی پیس نہیں کروں گی اس میں تھوڑا تھوڑا سا ایک مسالہ ڈال دیں اب آپ کو اس پوائن پہ اس میں یہ بریانے کا مسالہ ڈال دیں ٹھیک ہے کوئی بنائی کا ٹائم نہیں ہے آپ جب ایک ہاتھ سے یہ کام کر رہے ہوگے تو آپ کا یہ کلتی فٹا فٹ سے سfer سے پھٹ سکیں رائے کوئی پھٹص کبھ ملک Iya یہاں کیا ہے کہ کیوں کیونکہ یہ اچھے طریقے سے پکھتے ہوگا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ نے اس کو ذرا پھر ایک نکس کیا یہ بریانی کا جیسے چھکن کا مسالہ آپ کا ریڈی ہوتے ہیں یہ وہ ریڈی ہے اس کے بعد صرف اس نے جانا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کباب میں مسالہ چلا جائے تو آپ نے اس کو فورا نینی کر دیں تھوڑا سے آپ اس کو بھی اس کے اندر دیں پانچ منٹ کے لئے تاکہ اس کے مسالے ہیں وہ کباب اپنے اندر دیں اس میں کبابیں لکھیں بہت آسان یہ تھا نہیں بھی کرلی ہوتی ہے کیونکہ ابھی تو work from home چل رہے ہیں تو office جانا ہوتا تو پھر یہ اس طریقے سے بھی ہمالا نکال گے رکھیں اور صبح صبح جلدی سے چاہل بھی رات کو بھائل کر کے رکھیں اور صبح اٹھے دم دیں اور پھٹا پھٹ سے دے دیا ٹھیک ہے اب میں اس کو دب لکھوں گی اور دب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ماشاءاللہ سے میرے چاہل بوائل ہیں ٹھیک ہے یہ چاہل ڈالوں گی میں بہت اتیار سے طریقے سے چاہل ڈالیں جب میں اس میں لائی یہ جو میرے پاس وہ مسالہ تھا یہ بریانی ہے الحمدللہ یہ بریانی ہے یہ بریانی ہے الحمدللہ بس اس کو مکس کر لیں جو کلرز ہیں جو زردہ رنگ ڈالا ہے کلرز نہیں جو کلرز ڈالا ہے انگلیش ٹیڑی ہو گئی ہے وہ سینکر میں سارا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسے ماشاء اللہ بریانی بریانی کباب گائب لیکن وہ نظر آجیں گے ہم اس کو پلیٹ میں نکالتی ہوں چاہل 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 بہت مزی کی بہت لذیز اس کو کھائیں اور انجوائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں یہ لیکھیں بہت لذیز بریانی ریڈی ہے اور بس اسے کھائیں انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں سب مسلمانوں کے لئے بھی جو فلسطین ہیں سب کو دعاوں میں یاد رکھیں اور میمی بلیٹ دیکھیں کھانے کے پاس چینل کو لائک کریں ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں جیس نے نہیں کیا وہ کریں اور جیس نے کر لی ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا فور ترسٹ اور لگوں کا فور ترسٹ اور لگوں کا فور ترسٹ اور لگوں کا یا میمی ہنگری میمی میمی جمہ مبارک جمہ مبارک اوکی ماما جیسے اوکی ماما جیسے کھائیں اور آپ بھی انجوائے کریں اور جب بنائیں تو ضرور بتائیں کہ کیسی بنیوں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ